السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبر کہتا ہو پیارے دوستو اگر آپ سبر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے آپ کو بتا ہے کہ سبر کسے کہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آگے ضرور شیئر کریں دوستو جب آپ کا دل آنکھ کی طرح اندر سے جل رہا ہو اور ایسے وقت میں بھی آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے آنکھ سے نہیں بلکہ فولوں سے مہک رہا ہو اسے کہتے ہیں سبر جب آپ کے اپنے عزیز آپ کو پوری طریقے سے توڑ دیتے ہیں اور آپ کے پاس بھی وہی طاقت ہوتی ہے کہ انہیں توڑنے کی لیکن آپ ان کے جیسے برے نہیں بنتے اسے کہتے ہیں سبر جب آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو بے وجہ رولایا جاتا ہے اس وقت آپ کا چھپ چاپ لوگوں سے چھپ کر رو لینا وہ ہوتا ہے سبر لیکن کیا واقعی میں ہم کرتے ہیں صحیح طریقے کا سبر لوگوں کے سامنے شکوے کرنا اللہ سے شکایت کرنے کی میں ہی کیوں میں ہی کیوں اسے نہیں کہتے سبر خوبصورت سبر پتا ہے کیا ہے خوبصورت سبر وہی ہے جو کسی سے نہ کہا جائے صرف اللہ کو بتایا جائے میں ریپیٹ کروں گی اللہ کو صرف بتایا جائے نہ کہ شکایتیں کی جائے اس سے کہتے ہیں سبر سبر کرنا کوئی عام کام نہیں ہے یہ بڑی بہتدری کا کام ہے جو صرف کچھ ہی بندوں کو نصیب ہے اگر سبر کرنا اتنا سان کام ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جزا جنت نہ رکھتا تو جب بھی آپ پر آزمائشیں آئیں خوبصورت سبر کرنے کی کوشش کیجئے لوگوں کو بتانے سے پرہیس کیجئے کیونکہ آپ کے در سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے بہت کم لوگ بچے ہیں جنہیں آپ کے در سے فرق پڑتا ہوگا لیکن حل تو انہیں بھی نہیں دینا ہے حل تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی ملنا ہے آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر کوئی درد و غم میں ڈوبا ہے تو ہو سکے تو اپنا درد اپنے تک ہی رکھے اور سامنے والے سے مسکرا کر ملے کیا پتا کیا پتا آپ کی مسکراہت سے وہ بھی مسکرا دے خوش رہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا درد خوشی میں بدل جائے گا بھولئے مت بھولئے مت و انمال اسری یسرہ بے شک مشکلوں کے ساتھ آسانیا ہے بے شک سبحان اللہ